جتنے مرجی چلاک بڑھ جاؤ جتنے مرجی پردے کرلو ایک دن اس کی سجا بھگتنی ہوگی جو غلط کرو گے اور اچھا نیک کرو گے سیوہ کرو گے بھلا کرو گے چاہے کسی کو نہیں بتایا چپ چاپ کر رہے ہو نمبر کوئی اور ہی بنا گیا تو وہ صرف نمبروں میں ہی رہ جائے گا خالی لفافہ ساری خوشیاں آپ کو مل جائیں گی سو اس چکر میں مت پڑو کون کیا کرتا ہے آپ اپنا کام کرو بس اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے سیوہ کرتے ہو اس میں کمی نہ آنے پائے دوسرے کیا آ رہی ہے اللہ جانے اس کا کام جانے بتاؤ اس سے سمجھاؤ نہیں تو چپو جاؤ گاتے رہنے سے تو خوشی نہیں آتی سو پھر آدمی کہتا ہے مجھے اندر کی خوشی نہیں ملنی ملے گی کھاک کمائی اتنی کی نہیں جتنا خرچہ کر دیا جتنی نندہ کر کر کے برائی کر کر کے سارا دو دیا جو پاس میں تھا تو بھائی یہ تو بے پرواجی کی رحمت کروا رہی ہے اتنے اکل فاجل والے یہ بتائیں سچے داتا کا رحمت نہیں تو کیا ہے ایک کروڑ سترہ بیس لاکھ لوگ آئے کیسے لنگر چھنگے اتنے تھنڈ تھی اتنا کوہرہ تھا اور ایسی بے پرواجی نے رحمت کی اپنی چادر اڑھا دی کہ کوئی بیماری نہیں ہوا اتنا زیادہ کسی کو دکھی نہیں ہوا بتاؤ آپ کی اکل کیا کہتی ہے اس بارے میں کوئی رجائی نہیں کوئی گھدیلہ نہیں کوئی خیش نہیں کوئی دری نہیں کوئی آگ نہیں کچھ نہیں اتنے انتجام تھوڑے نہ ہو پاتے ہیں اتنی جگہ پندال اور دھندتی اس دن کوئی کال نے تھاپیاں مار مار کے آیا پر ستگر کے بچے بھی کہتے نکلے در جیتے ستگر کے بچے بے پرواجی کے بچے کیونکہ بے پرواجی کی جن کے اوپر چھتر چھایا ہو وہ کبھی رکا تھوڑا ہی کرتا ہے سو پھر آپ چھپ کیوں نہیں ہوتے گرو 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 گنگا منا تو گرو گرو گنگا گنگی گنگا ہی چلو لینا کیا ان پچڑوں میں یہ تو مالک کی آسر ہے سارا معاملہ وہ بے پرواج کرنے والے ہیں ہاں آنکھوں دیکھا کہتے مکھی نگلی نہیں جاتی کوئی یہاں مان لو لنگر فینک رہا ہے آپ کو روکنا چاہیے وہ آپ کا فرض ہے کہ نہیں بھائی لنگر نہیں فینکنا چاہیے اس میں برکت ہوتی ہے کوئی سیوہ دار سے گلت کا مراب روکیے پیار سے ہاتھ جوڑ کے نہیں مانتا تو کسی پروند کو بتائیے بس چھپو جائیے بعد میں اس کو گاتے رہنے سے کیا ملے گا بتا دے کوئی کھڑا ہو کے بتائے کچھ ملتا ہے اپنی بھگتی چلی جاتی ہے پھر خالت خالی توتا چنا باجے گھن ڈب ڈب کرتے پھر ہوگے سو ہمارا تو ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کیونکہ سب ہی نہ مان جانا کیونکہ آج کل پونچ جلدی مر جاتی ہے زیادہ پونچ کو بٹا چڑتا ہے سیدھا ہے میں انہوں کہتا سو بھائی ہمارا تو ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ بھائی آپ سمن کیا کرو کسی سے کیا لینا ہے رام نام جپا کرو آپ کی اوڑنے بھائی مالک خوشیاں بخشے یہ مالک سے دعا کرتے ہیں ستگر مولا سے بس جو بھی آپ کے پاپ گناہ ہیں وہ جانے بڑے سوٹے کسی پوچھنی نہیں پھر بات پھر کیا ہوگا کیوں بھول جاتے ہو ستگر دیال کو وہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ادھر جندگی تھی ادھر موت تھی کیسے جندگی کی طرف آپ کو دکیل دیا وہ نہیں یاد جو وہ ایسے کر سکتا ہے تو دنیاوی کام تو اس کے لیے چھٹکی سے بھی کم ہے پھر کیا سوچتے ہو آپ کیوں سارا دن دانتوں کا گساتے رہتے ہو بینا وجہ سو رام نام جپا کرو مالکی بھکتی عبادت کیا کرو کسی میں مین میک نکالنا بہت گلد ہوتا ہے آپ سیوہ کر رہے ہو بڑی بات ہے کوئی نہیں کر رہا ہاتھ جوڑ کے پرارتھ نہ کرو اگر آپ کی جوٹی ہے سیوہ کر بھائی نہیں کرتا تو جائے کیا کہیں ہندی میں بات ہے دکھے سے نکلتی نکلتی دے گی پر نکالی دیتے ہیں جائے بھاڑ میں تو کیا مطلب جانے اس کا مولا جانے کیونکہ زیادہ نکلے نہیں چلتے زیادہ دیر ایک دن سکنجا کسا جاتا ہے پھر آپ کو دی دیکھ لو کہ ہاں بھائی میں سیوہ کرتا رہا سمن کرتا رہا میں دو موج لے رہا ہوں اور یہ سارا دن ایسے کچ 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 کرتا رہا اور رہائی جندگی میں پلے کیا رہے گی کچ 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 بھی نہ بچا تو اس لئے جندگی کو بوجھ مت سمجھو بہاروں کی طرح گجارو سدگر کے پیار محبت میں اس کی یاد میں اس کی خوشیوں میں رو گے بھی تو بھی کچھ نہ کچھ پا لوگے کھالی نہیں رہو گے اس لئے سب سے گجارش کسی کی طرف دھیان نہ دیکھیں اپنے آپ کو شدہار کی چلو سیوہ سمن کرتے رہو مالکہ یاد کرو مالکہ بچوں کا بھلا کرو رام نام جبتے رہو تو اندر بہار خوشیوں سے مالا مال ہو جاؤ گے دیا میرے رحمہ سے نہان ہو جاؤ گے